ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے ہاں انتظار میں تو ہوگی دل جوئی کے لئے میں مکمل ہی پڑھ دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک لڑکی کا ای میل ہے ای میل بھیجا تو خیر کسی اور نہیں ہے ان سے لکھوانے کے بعد اور یہ کہ میں اس کو مکمل پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ اپنی رائے قائم کرے اور پھر اسی متعلق اس سے ہی متعلق دو چار باتیں بھی آپ سے کرنی ہے اور کیونکہ بار 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 یہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس لئے میں سوچ رہا ہوں گے اس کو ایک مرتبہ آپ کو پڑھ دوں تاکہ کچھ لوگوں کے لئے یہ نصیحت کا سامان بھی ہو جائے پھر انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھنے کے بعد میں آپ سے باقی کی گفتگو کروں گا ویسے اس ویڈیو میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا کوئی سکپ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے کوئی مجبور نہ ہو اس کو دیکھنے کے لئے کہ شاید کوئی مسئلہ مل جائے اس میں کوئی سوال سوال نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپی جی والگم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ماہرہ شیخ ہے اور میری عمر ساڑھے پانچ سال ہے میں اسکول میں جانا میں نے شروع کر دیا ہے میں اور آپ کے گھر والے اس چینل کو دیکھتے ہیں خاص طور سے میری والدہ اور پہلے ہماری امی کے دل میں یہ بات تھی کہ جب ہم بستر پہ پیش آپ کر دیا کرتے تھے تو ہماری امی کے کپڑے گیلے ہو جائے کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ فجر کی نماز نہیں پڑتی تھی اور صبح کو ہمیں مارتی تھی اور وہ یہ کہتی تھی کہ تمہاری وجہ سے میری نماز قضا ہو جاتی ہے کہ میں اتنی صبح نہیں نہا سکتی مگر جب صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے پاکی نہ پاکی کی اور آپ کا چینل دیکھا ہے تو ہماری امی کی غلط فہمی دور ہو گئی کہ کسی کا پیش آپ کپڑے جسم پر لگنے سے سامنے والے پر غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ وہ کپڑے بدل کر نماز پڑھ سکتا ہے اور اس دن سے امی نے ہمیں مارنا چھوڑ دیا ہمیں آپ کا چینل بہت اچھا لگتا ہے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور آپ کے سمجھانے کا انداز بہت اچھا ہے آپ اچھا بولتے ہو آپ کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور ہمارے گھر میں ہمارے گھر کے باہر امی کہیں آ جا نہیں سکتی لیکن آپ کے چینل کے ذریعے بہت سارے سوال کے جواب وہ گھر بیٹھ کر سیکھ جاتی ہیں سب گھر والے آپ کو دعا دیتے ہیں چینل کو دعا دیتے ہیں آپ اسی طرح اپنا کام چالو رکھیں اور حضرت جی ایک دفعہ آپ ہمارے گاؤں آئیں گھر والے آپ کو یاد کرتے ہیں اور آپ میرے حق میں دعا کریں کہ میں بڑی ہو کر آپ کی طرح ہی اپنے گاؤں کی گاؤں اپنے گاؤں کی لڑکیوں کو پڑھا سکوں اور اسی طرح ان کو بھی ضروری مسئلے بتا سکوں آپ میرے حق میں دعا کریں میری امی چاہتی ہیں کہ میں بھی اسی طرح دین کو پھیلانے والی بن جاؤں آپ میرے حق میں دعا کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہماری امی کے پیٹ میں تکلیف ہے ان کے لئے بھی دعا کیجئے گا اور سب گھر والوں کے لئے بھی دعا کیجئے ہمارے چھوٹے بھائی کے لئے بھی دعا کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آئی لیو حضرت جی آئی لیوی ٹو بیٹا آپ ہمارے گھر آئیں گے تو ہم آپ کو کڑی چاول کھلائیں گے اللہ تعالی آپ کو عالمہ باعمل بنائیں اپنے فضل و کرم سے اور آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ دین و سنت کی خدمت کر سکیں ماشاءاللہ آپ کے جذبات بہت اچھے ہیں آپ کی والدہ کو اللہ تعالی شفاء کاملہ دے اور آپ کے چھوٹے بھائی جو طبیت خراب اس کو بھی اللہ تعالی شفاء کاملہ دے اور ان کو بھی دین اور سنیت کی صحت بری زندگی عطا کریں آپ کے گاؤں نام تو آپ نے لکھا نہیں خیر کون سے گاؤں ہیں انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی تو ضرور آئیں گے کڑی چاول آپ نہیں بنائیے گا اس کے عوض کچھ اور بنا لیجئے گا کڑی دراصل کیا کہ دہی سے پکی ہوئی کوئی بھی چیز میں بلکل کھاتا تو دور چکتا بھی نہیں ہو کڑی جو ہوتی ہے وہ دہیا اسی طرح کچھ کھٹی چیز سے بنی ہوتی ہے دہی فلکی وغیرہ جو ہوتی ہیں جتنی بھی دہی سے مٹھے سے پکی ہوئی چیز ہوتی ہیں میں ان کو نہیں کھاتا بلکل بھی تو آپ نے چینل کے بارے میں بھی اظہار کیا اور آپ بھی ہم اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ہم بھی آپ کو سبسکرائبر بھی آپ کے لئے دعا کریں گے کہ آپ اللہ تعالی آپ کو ایک عالمہ بنائے اور آپ بھی ضروری مسائل خواتین کے اندر وہ پہنچا سکیں اندراصل بعض لوگ اس چیز کو اعتراض بھی کرتے ہیں کہ حیض نفاظ یا شوہر کے ساتھ تعلقات سے متعلق بہت سارے سوال کے جواب جو ویڈیو پر دے گئے ہیں یہ دینے نہیں شاہی ہیں یہ سارے مسائلے سے ہوتے ہیں کہ پردے کے ہوتے ہیں یا آپ اس طرح بتا دیتے ہیں یہ ایسا ٹھیک نہیں ہے تو میں سمستا ہوں ان لوگوں کو ان حاسدین کو اس چیز کا جواب اس چھوٹی سی بچی نے دے دیا ہوگا حالانکہ اس طریقے کے لیٹر خطوط میرے پاس کسرت کے ساتھ رہتے ہیں جس میں خواتین اس چیز کا اظہار کرتی ہیں کہ یہ چینل بننے سے ان کو اتنا فائدہ ہوا ہے کہ گھر بیٹھے وہ اپنے مسائل کو حل کر لیتی ہیں لیکن ان لوگوں کے سمجھنے چاہیے جو اعتراض کرتے ہیں کہ مسائل کے جواب دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے دراصل مرد کی رسائی تو امام تک ہوتی ہے کہ آپ اپنے مسائل کو باہر گھوم کر امام سے عالم سے اور تقریروں میں بیٹھ کر سن سیکھ لیتے ہیں لیکن گھر میں رہنے والی پرتدار اسلامی بہنیں اسلامی ماں بہنیں تو وہ اپنی ضرورت کے مسائل کس طرح حاصل کر رہا اگر آپ اس چیز کو بھی منع کریں گے کہ یہ ہے اس کے مسائل نہیں بتانے چاہیے تو یہ سوال ایسے ہوتے ہیں کی کوئی جان پہچان ہوتی ہے نہ کسی علماء کا ان کے پاس اتنے کانٹیکٹ نمبر ہوتے ہیں کہ وہ ان سے پوچھ سکے اور بہت سے سوال ایسے ہوتے ہیں کہ روبرو پوچھنے میں شرم آتی ہے تو جیسے کہ ابھی بیوی سے بیوی کا دودھ پینے کے مطالق ایک سوال تھا تو اس میں بھی لوگوں نے اعتراض گیا کہ یہ ویڈیو نہیں ڈالنی چاہیے تھی تو اس چھوٹی سی بچی کے اگر یہ بات سمجھ میں آگئی تو میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی آگئی ہوگی اس کی دل جوئی کے لیے ہی میں نے اس خط کو پڑھا ہے کہ ایک تو یہ کہ مدنی منی بھی ہے نابالغ بھی ہے اور دل خوش ہوگا تو اللہ تعالی اس کے صدقے میں اس کی دعا کو اگر قبول کرے تو شاید ہمارا کام قبول ہو جائے اور بہت دفعہ انہوں نے میل کو ریپیٹ کرا وہ چاہتی تھیں شاید چھوٹی بچی کے ہمارا جو ہے نا ایمیل پڑھ لیا جائے تو اس کے دل خوشی دل کو خوش کرنے کے لیے میں نے اس کو پڑھ دیا اور آپ لوگوں کی بات سمجھ میں بھی آگئی ہوگی کہ اس طرح کے مسائل ڈالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا دراصل شریعت کو سیکھنا میں شرم نہیں ہوتی بے حیائی کے کوئی اس میں الفاظ نہیں ہوتے بلکہ یہ سارے شریعت مسائل ہوتے ہیں جس کا جان نہ سیکھنا فرض ہوتا اب کسی کو اتراز ہوتا جی ہے اس کے مسائل ہے ہم اس طرح کے مسائلیں اتنا اپن کر کے بتا دیا ایسا بتا دیو ایسا بتا دیو جس طرح آپ لوگ جا کے امام سے سوال پوچھ لوگے اسلامی بہنیں کہاں جا کے پوچھیں گے اب کیونکہ ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم اتنی آسانی سے مل گیا کہ وہ کان میں لیڈ لگا کر اور انٹرنیٹ آن کر کے اپنے مسائل کو چپ چاپ سن لیں گی تو کسی کے سامنے پوچھنے میں ان کو کوئی جھجک بھی نہیں ہوگی خود سن کے سیکھ لینے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے تو آپ کے ذہنوں میں اگر تھوڑی بہت گندگی رہتی ہے تو ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی لفظ بولا جاتا ہے آپ اس کو کنورڈ کر کے کہیں اور لے کے چلے جاتے ہو یا کچھ اور اس کا میننگ نکالنے لگتے ہو کہ ذہن کہیں اور کنورڈ ہوتا تو وہ آپ کے ذہن کا ایک اپنا مسئلہ ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ سوال نہیں بتانے چاہیے بہت سارے اسلامی بہنوں کے بہت سارے اسلامی بھائیوں کے سے سوال ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کسی سے پہنچ سکتے تو ان کو اس چینل کے ذریعے جواب ملتے ہیں تو یہ اعتراض کرنا آپ کا بالکل فضول ہے اب جیسے کہ بچی نے کہا کہ گھر کے پاس ہم گھر کی جو ہماری والدہ ہیں گھر کے باہر نہیں نکلتی تو اس طرح ہزاروں ایسی غواتین گھر کے باہر نہیں نکلتی پردے دار ہیں یا ان کی رسائی ہے ہی نہیں مسجد تک تو وہ بھلا اگر آپ یہ کہیں گے یہ ویڈیو نہیں بنانی چاہیے ہیس پہ ویڈیو نہیں بنانی چاہیے ہم بستری بھی نہیں بنانی چاہیے شوہر کے ساتھ تعلق آپ تو وہ اپنی سوال کہاں جا کے معلوم کریں گی وہ اپنی سوال کہاں جا کے پوچھیں گی اگر آپ تھنڈے دماغ سے غور و فکر کریں گے تو آپ کو خود اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ہاں آپ کی سوچ غلط ہے یہ سوال بتانے ضروری ہیں پاکی نہ پاکی کہ نہیں بتائے جائیں گے تو لوگ اپنی آخرت بھی برباد کریں گے ساتھ میں اپنی نماز اور عبادت بھی برباد کریں گے تو اس لئے اس طریقے کی ویڈیو پہ جو لوگ اتراز کرتے ہیں ان کو یہ بچی کی بات کو اپنے اوپر ایک تنز کے طور پر لے لینا چاہیے کہ اتنی چھوٹی بچی سمجھ گئی مگر یہ کہ آپ اتنے بڑے ہو کر نہیں سمجھیں جو بار بار آپ اس چیز کے لئے اظہار کرتے ہیں کہ اس طریقے کی ویڈیو نہیں بنانی چاہیے آپ یہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ کے جس کا سوال تو اس کو جواب دے دوں آپ ایمیل میں ویڈیو بنانے کیا ضرورت ہے اس کو پبلش کرنے کے ضرورت ہے تو ایک سوال جب ایک ذہن کا ہوتا ہے تو وہ دس ذہنوں میں پہلے سے ہوتا ہے مثلاً کسی خاتون کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ شوہر کے ساتھ ہم بستری کا کہ اس میں کیا بیڈ شیٹ نہ پاک ہو جائے گی اگر ہم بستری کریں گے ہزار و بار سوال آتا ہے یہی تو اب آپ سمجھتے ہیں میں اس کو اگر جواب دے دوں گا تو کیا یہ سوال دوبارہ مجھ پہ نہیں آئے گا تو میں اگر ایک ہی سوال کو پوری زندگی جواب دیتا رہوں گا تو وہ سوال ختم نہیں ہوتا لہٰذا ویڈیو بنا کے ڈالنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ ان اسلامی بہنوں کو بھی خاموشی سے اپنا جواب مل جاتا ہے ساتھ میں ان کے علاوہ لاکھوں لوگوں کو لاکھوں اسلامی بہنوں کو بھی جواب ملتا تو ایک سوال دس ذہن کی اوپج ہوتی ہے اس بات کو بھی آپ سمجھیں تو اس لئے یہاں پہ اگر کوئی اسی غلط بات ہوتی ہے جو ویڈیو نہیں بنانے کی ہوتی ہے تو میں اس کو خود ہی نہیں بناتا مگر جو ویڈیو بنائے جاتی ہے وہ بالکل ضروری ہوتی ہے بنانی چاہیے اور لوگوں کو خاص طور سے اسلامی بہنوں کو بھی مسائل سیکھنے کا دین سیکھنے کا حق ہے تو ان کے لئے اگر کوئی ویڈیو بنائی جاتی ہے تو وہ اپنے گھر بیٹھ کے سن لیتی ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا رہی بات شرم کی شرم جب ہوتی کہ جب کوئی فیس ٹو فیس ہو یا میرے سامنے کوئی اسلامی بہن اور وہ پوچھیں تو شرم آئے تو بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو اس میں کیا اپنے کانوں میں لیڈ لگائی انہوں نے ویڈیو دے کی مسئلہ سننیا بات ختم نہ کسی سے اظہار کرنے کی ضرورت نہ کسی کو سوال سمجھانے کی ضرورت اور نہ کسی کے سامنے دیکھنے کی ضرورت تو وہ اپنا طرح میں بیٹھ کے بھی دیکھ سیکھ سکتی ہیں تو ان کو اس چیز کا فائدہ ملتا ہے کہ اپنی طہارت وہ سیکھ جاتی ہیں